سلام علیہ سید نبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اہلی وحی نازل ہوئی یہ پانچ آیتیں سب سے پہلے قرآن پاک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حیرام نازل ہوئی ان کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی اور آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حیرام میں جا کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے لیے آپ زادرہ یعنی سامان وغیرہ بھی ساتھ لے جاتے تھے اور بعض وقت ایک ایک مہینہ آپ غار حیرام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے پھر جب وہ سامان بورا ہوتا تو واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور کچھ ٹائم ان کے پاس رہتے ہیں دوبارہ سامان لیتے ہیں اور غار حیرام میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے اوپر یہ پہلی وحی نازل کی گئی یہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو چونکہ قرآن ایک تو ہم پڑھتے ہیں جو ہماری زبان پہ جاری ہے اور ایک قرآن کا جلال اور نور ہے تو یہ جو قرآن کا روحانی بوجھ ہے روحانی اس کا جو سقل ہے یہ بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جلال شانہو نے یہ ارشاد فرمایا کہ کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا چورا چورا ہو جاتا یعنی اس قرآن کے اندر جو روحانی بوجھ ہے اس کا جو وزن ہے روحانی وہ ایسا ہے کہ یہ پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عام حالت میں وحی نازل ہوتی تو سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا اور ہم دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی یہ بہت زیادہ پسینے سے بھر جاتی تھی بوجھ اس کا اتنا ہوتا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پندلی میری پندلی کے اوپر رکھی ہوئی تھی بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی غیرہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا بوجھ ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ میری پندلی ٹوٹ جائے گی پاؤں ٹوٹ جائے گا میرا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اونٹنی پر سوار ہوتے اور آپ پر کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو اس کے روحانی بوجھ کے وجہ سے وہ اونٹنی نیچے بیٹھ جائے کرتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلِ اقدس کو اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی کہ یہ اس روحانی بوجھ کو برداش کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہیں یا آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ران پر ران رکھی ہوئی ہے مفتی شریف الکھمجدی صحابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اونٹنی اور ران کیا چیز ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں جاتے یہ پہاڑ پر جب قرآن نازل ہو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے تو ان کا کیا پتہ چلے یہ تو درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا جس کی وجہ سے یہ بچے ہوئے تھے ورنہ ظاہر ہے کہ جب پہاڑ نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو پھر یہ ٹانگ اور اونٹنی کیا حیثیت رکھتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کا ظاہری اثر ظاہر ہوتا تھا یعنی چہرے پر پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آیا کرتا تھا تو پہلی وحی جب نازل ہوئی تو پہلی دفعہ اتنا بہت جسم اقدس پر پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اس وقت صرف و صرف آپ کی اہلیہ جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی آپ گھر پہنچے اور ایک کپ کپی سی جسم کے اوپر تاری تھی اور آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو تو انہوں نے چادر اڑائی چادر اڑانے کے بعد آپ نے سارا کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیا کہ کس طرح فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے قرآن کی آیتیں مجھے سنائی اور مجھ پر وحی لے کر آیا وہ اور مجھ پر یہ کیفیت تاری ہوئی اب انسان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا سہارا یہ اس کی بیوی ہوتی ہے اگر غم گسار بیوی اور ساتھ دینے والی بیوی نصیب ہو تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر بھی دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی لآخرت حسنتم وقینا عذاب النا اس کا معنی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی اتا فرما بھلائی اتا فرما حسنا اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی اتا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا تو یہ جو دنیا کی بھلائی ہے اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر نیک بیوی اتا فرما کہ جو بندے کے لیے اس کے نیک کاموں میں ساتھ دینے والی ہوں اس کے مشکل وقت کے اندر ساتھ دینے والی ہوں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کرنا تھا اس سے قبل ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی آپ نے اپنا نبی ہونا ظاہر نہیں فرمایا تھا اور اب آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا اپنے نبی ہونے کے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے بیان کرنا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل حوصلہ دیا کہ یہ جو کیفیت آپ کے اوپر تاریح ہوئی ہے اس میں خوف کرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی ذات تو وہ ہے کہ اِن نَكَلَ تَصِلُ الرَّحْمَ آپ لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ ایسے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں جو کمانے کے لائک نہیں ہیں ان کو کما کر آپ دیتے ہیں کمانے کے لائک ان کو بناتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں یوں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گفتگو کی کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل خوش ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ جاتی رہی تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شان تھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی عورت کے اوپر اتنا رشک نہیں کیا ایسی غیرت نہیں جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ان کے انتقال کو وقت گزر چکا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے مجھے ان کے اوپر رشک آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میری اس وقت مدد کی جس وقت میرا کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں تھا اس وقت مجھے حوصلہ دیا جس وقت مجھے کوئی حوصلہ دینے والا موجود نہیں تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بالاتفاق ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئی اس میں دونوں طرف فضیلتیں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے ان کو یہ موقع عطا کیا کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں دوسری طرف جو گھر کا حال ہوتا ہے وہ گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں دنیا اگر باہر عزت کر رہی ہے اس کو نیک بریزگار سمجھ رہی ہے تو اپنی جگہ پر ہے حقیقت جو بندے کی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے تنہائی کے اندر ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ نیکیہ کرتا ہے یا نہیں کرتا گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا اس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں یا نہیں ہیں تو اگر ان کی طرف سے گواہی ہو اور وہ عقیدت رکھتے ہو تو حقیقی طور پر یہی بات ہے یعنی بڑے بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں بات کرو تو ایسا لگے گا کہ مو سے پھول جڑ رہے ہیں اور کبھی سختی نہیں کریں گے چہرے پر مسکراہت احلا اخلاق ہوگا لیکن گھر میں جا کے دیکھیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا ہوگی تو اس لئے گھر والے کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوں گے وہ تو اس کی ساری حقیقت کو جانتے ہوں گے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر حکم خیر حکم بھی اہلی تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہے اپنے اچھے والوں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اور یہ حقیقت تھی اسی لئے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اظہار سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور اسلام کی دعوت دی ہے تو بغیر کسی موجزے کو طلب کیے کہ آپ کوئی موجزہ تو دکھائیں کہ جب نبی علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کریں گے تو کوئی موجزہ دکھائیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کوئی موجزہ طلب نہیں کیا بلکہ فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی وجہ کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو مسلسل دیکھتی ہوئی آ رہی تھی اعلیٰ اور پاکیزہ ہیں کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تو بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پر جھوٹ کے سے بول سکتے ہیں تو یہ جو اعلان نبوت فرما رہے ہیں یہ حق ہے اور فوری طور پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی نمازیں جو فرض ہوئی تھی وہ میراج میں فرض ہوئی اور میراج جو ہوئی ہے وہ نبوت کے گیاروے سال ہوئے تھے نبوت کے گیاروے سال یعنی جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے گیاروے سال میں جا کے میراج ہوئی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وسال ہوا وہ نبوت کے دسوے سال ہوا یعنی میراج سے ایک سال پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں اس لیے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑی گئی کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا اس وقت تک اسلام میں نماز جنازہ نہیں تھی حضرت اسعق بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسعق بن زرارہ یہ پہرے صحابی ہیں جن کا سب سے پہلے جنازہ پڑا گیا جنازہ کا حکم نازل ہوا کہ اب مسلمانوں کا جنازہ پڑنا ہے تو ان کا انتقال ہوا ان کے اوپر جنازہ پڑا گیا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انتقال کے وقت تک جنازہ کا ابھی حکم ہی نہیں آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ پر نمازیں فرض ہوئے اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ نفلی نماز پڑھتے تھے دو رکعت نفل نماز پڑھ لیئے چار رکعت نفل نماز پڑھ لیئے مختلف وقت کے اندر تو کائنات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی ہے یعنی اللہ نے یہ سعادت بھی ہماری ماں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو عطا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے آپ نماز پڑھنے والی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی جنت کی نعمت کھانے کا یعنی حقیقی طور پر وہ جنت کی نعمتیں کھائے یہ نہیں ہو سکتا جنت کی نعمتیں اسی وقت ملیں گی جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا لیکن حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آپ کو جنت کا پھل کھلا ہے اللہ نے یہ قدرت اور طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے جنت کے پھل آپ کو کھلا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار عورتوں کی فضلت بیان کی آپ نے فرمایا کہ خیر نسائی اہل الجنتی اربعت یعنی جنت کی جو بہترین عورتیں ہیں وہ چار ہیں جنت کی عورتوں میں عالی ترین عورتیں خواتین جو ہیں وہ چار ہیں یعنی ویسے تو جنت کے اندر جو خواتین جائیں گی حور کا حسن مشہور ہیں کہ اللہ پاک نے حوروں کو جو بنایا ہے انتہائی حسین و جمیل بنایا ہے وہ مشکر امبر سے بنیوی ہیں مٹی سے تو بنیوی بھی نہیں ہیں لیکن اللہ پاک دنیا میں جو عورتیں جنت کے اندر جائیں گی ان کو حوروں سے بھی بڑھ کر حسین و جمیل بنایا گا ان کی بالکل نئی پیداوار ہوگی نئی نشو نمہ ہوگی اور نئی انداز میں ان کو بنایا جائے گا جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا ان کو نئی پیدائش کے ساتھ اللہ پاک بنایا گا لیکن ان میں جو سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ اللہ پاک فضیلت اتا فرمایا گا وہ چار ہستی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نام لیا حضرت خدیجہ بنت خوائرد یعنی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ انتہا درگے کی فضیلت اللہ پاک جنت میں ان کو اتا فرمایا گا وجہ یہ ہے کہ جنت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج متہرات ہوں گی یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقینا جنت کے سب سے آلہ درجے کے اندر ہوں گے اس لیے ان کا درجہ بھی انتہائی بلند ہوگا اور اس میں ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہماری سب سے پہلی ماں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیاں ہیں تو وہ سب سے بہتر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد یعنی سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں ان کا مرتبہ بھی جنت کی عورتوں میں عالی ترین ہوگا بلکہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سیدت نسائی اہل الجنت فاطمہ تو یعنی میری جو بیٹی ہے فاطمہ یہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں اسی لیے آپ کو خاتون جنت یا خواتین جنت کا سردار کہا جاتا ہے تیسری خاتون جو ہے وہ حضرت مریم بنت عمران یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہ یہ تیسرے نمبر پر ہوں گی یعنی ان کا بھی مرتبہ جنت کی بہترین عورتوں کے اندر ہوگا یہ چونکہ کباری تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی ہے وہ بن باپ کے ہوئی ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ سے بطور موجزہ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ ان کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ پاک ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے گا اور چوتھی خاتون جو ہیں وہ فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروریش بھی کی تھی تو فرعون کو جب پتا چلا تھا کہ یہ ایمان لے کر آئی ہیں تو بہت عذیت کے ساتھ ان کو شہید کیا تھا لیکن یہ اپنے ایمان سے پھر ہی نہیں تھی اللہ پاک نے خاص طور پر مومن عورت کا تو ذکر کیا تو اس میں حضرت آسیہ کا قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن ان کو بھی یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں گی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل یہ احادیث طیبہ میں موجود ہیں حتی کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ چند لوگوں کے لیے ہی ایسا ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں سلام آیا کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اللہ پاک نے سلام بھیجوایا کہ جبریل امین نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ پاک حضرت ابوبکر کو سلام کہتا ہے اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے سلام بھیجوایا اور یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اگر کوئی تصور کرے اور کوئی سوچے اس حوالے سے کہ اللہ پاک کسی کو سلام بھیجوایا تو یہ اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے آج دس رمضان مبارک ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وسال بھی دس رمضان مبارک کو ہوا تھا جنت المعلہ یعنی مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار اقدس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ نے سنی اور ظاہرے کے جس سے محبت ہوتی ہے جب اس سے محبت کی جاتی ہے تو جو محیب ہوتا ہے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی بھی ان کی خوشی کے اندر ہے کوشش کریں اپنے گھر والوں کو ضرور اس حوالے سے ان کو بتائیں کہ وہ کون ہیں چھوٹا سا ایک رسالہ فیضان خدیجہ تلکبرہ کے نام سے دعوت اسلامی کی ویب سیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا مکتبے سے بھی مل جائے گا پڑھیں تاکہ معلومات حاصل ہو اور آج کے دن ضرور ان کے لئے عیسالِ ثواب اور فاتحہ کا بندوبست کریں اللہ پاک ہم سب کو اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اہلِ بیتِ ادھار کی تعظیم و تقریم اور ان کی محبت اللہ پاک ہمارے دل میں پیدا فرمائیں آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم